بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر اس وقت پورے پاکستان کی ناظرین نظریں سینٹ انتخابات کے اوپر ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر ہیں اور پوری جو اگر ہم کہیں کہ سینٹ الیکشن کا جو نچوڑ ہے وہ یوسف رضا گلانی اور عبدالحفیظ شیخ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے ان کے اوپر ہے آج پورے چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں سکروٹنی امیدواروں کی جو ایک ستہ امیدوار جنہوں نے اپنے نومینیشن پیپر جمع کرائے تھے ان کی سکروٹنی ہوتی رہی ہے اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بلڈنگ میں ریٹرننگ آفیسر جو اسلام آباد کی دو نشستوں کے لیے بنائے گئے ہیں عبدالزفر اقبال ملک انہوں نے دس امیدواروں کی سکروٹنی کی ہے دس میں سے جو آٹھ امیدوار ہیں ان کے نومینیشن پیپرز زفر اقبال ملک نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں ایک امیدوار جن کا نام محمد یوسف ہے ان کے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ سکروٹنی میں ان کے ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں اور یوسف رضا گلانی جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے جانب سے جو اترازات بہر کیے گئے تھے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اب یوسف رضا گلانی کی قسمت کا فیصلہ کل ہوگا یوسف رضا گلانی کے اوپر کیا اترازات تھے عبدالحفیظ شیخ اور جو تحریک انصاف کی امیدوار ہیں فوزی آرشد ان کے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں باقی مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھی فرزانہ کو سر ان کے بھی نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یوسف رضا گلانی کے اوپر کیا اترازات ہیں اور کیا یوسف رضا گلانی اہل ہوں گے یا نہ اہل نہ اہل ہوں گے آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں حتمی فیصلہ بالا کر ریٹرنگ آفیسر کریں گے آج یوسف رضا گلانی کی بیسیکلی دو دفعہ ریٹرنگ آفیسر کے سامنے پیشی ہوئی پہلی پیشی جب وہ بارہ بجے پہنچے تو اس وقت تحریک انصاف کے جانب سے وکلا جو ہے مرکزی جو کانسل تھے ان کے وہ پیش نہیں ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو مصدقہ کاپیز ہیں وہ آج ملی ہیں کچھ ڈاکومنٹس ہمیں آج ملی ہیں ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے اور ہمارے جو مرکزی کانسل ہیں وہ تھوڑا آوٹ آف سیٹی ہیں اپنے نومینیشن پیپر جمع کرانے کے وجہ سے تو ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں اور ہمیں کل کا وقت انتاکہ کل ہم آپ کو دلائل دے سکیں ریٹرنگ آفیسر نے پی ٹی آئی کی اس درخواست کو یا پھر اس استدعا کو مکمل طور پر تو اکسیپٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ کل کا وقت نہیں دے جاتا آپ آج تین بجے آئیں اور یوسف رضاگلانی کو بھی یہی کہا کہ آپ اپنے پرپوزر اور سیکنڈر کے ساتھ ایک بار پھر تین بجے تشریف لائیں اور جو دلائل ہیں اور جو آپ کی اوپہ اعتراضات ہے اس کا جواب دیں اس کو بڑا مائنڈ کیا مسلم لیگ نون کے جو ان کے سیکنڈر ہیں شاید خکانہ باسی انہوں نے مائنڈ کیا ان کے جو پرپوزر ہیں راجہ پرویز اچرف اور ان کے جو وقلہ ہیں یوسف رضاگلانی کے انہوں نے اس کو بڑا مائنڈ کیا اور یہ کہا کہ اگر ہم نہ آتے تو آپ ہمارے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ کر دیتے لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں جو عذر ڈالنے والے ہیں اگر وہ نہیں آرے تو آپ ان کو وقت دے رہے ہیں یہ انتخابی عمل کو متنازہ بنانے والی بات ہے اور یہ عمل درست نہیں ہے اس سے سینٹ انتخابات بھی متنازہ ہوں گے اور الیکشن کمیشن کو جو کردار ہے وہ بھی مشکوک ہوگا باہرہ ریٹرننگ آفیسر نے ان کے اعتراضات کو مسترد کیا اور ان کو تین بجے دوبارہ بلانے کے لیے انہیں ہدایات دی تین بجے ایک بار پھر یہاں پر میدان سجا ریٹرننگ آفیسر کا جو روم تھا جہاں پر یہ دونوں فریقین جو ہیں وہ انہوں نے اپنے درائل دیئے تقریباً چالیس منٹ تک یہ جو سکروٹنگ کا عمل ہے وہ جاری رہا پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو امیدوار ہیں جو دونوں دو الگ علی حیدر اور جو دوسرے امیدوار ہیں فرید ان کی جانب سے جو وقلا ہیں انہوں نے اپنے درائل دیئے اور یوسف رزا گلانی کے اوپر چارج شیٹ فریم کی وہ چارج شیٹ ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر یوسف رزا گلانی پورا نہیں اترتے ان کے اوپر جو فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس میں کل 23 کے قریب ایسے مقدمات درج ہیں جو کہ ان کی ڈس آنسٹی ظاہر کرتے ہیں اور وہ ابھی بھی معاملات پینڈنگ میں ہیں کچھ کو عدالتوں میں لے جایا گیا ہے عدالتوں میں زیر سمات ہیں نیب کے کئی کیسز جو یوسف رزا گلانی ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں بلخصوص انہوں نے حوالہ دیا توشہ خانہ ریفرنس کا جس میں انہوں نے سرکاری تحائف جو ان کو وزیراعظم کو ملتے تھے انہوں نے ان کو پرسنل پروپرٹی بنا کر اپنے لئے حاصل کیا اور وہ نیب اس کی اوپر انویسٹیگیٹ کر رہا ہے بلکہ انویسٹیگیشن مکمل کر کے اب نیب کوٹ میں معاملہ زیر التوا ہے پھر جب یہ وزیراعظم تھے تو اشتہارات جو انہوں نے دیئے ان میں اس کو مسیوس کیا گیا اور سب سے اہم جو نکتہ جو تحریک انصاف کے وقلا کے جانب سے ناظرین اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان کو سویس حکام کو خط لکھنے کے حوالے سے کہا آصف علی زرداری کی پراپرٹی سے متعلق تو اس کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی عدولی کی اور یہ اس بات کو ظہر کرتی ہے کہ یوسف رضا گلانی نے اپنی سیاست کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے وزارت عزمہ یا پھر وزیراعظم کا جو حلف تھا اس کی سنگین خلاف ورزی کی ہے یوسف رضا گلانی بی ٹی آئی کے وقلا کے جانب سے یہ کہا گیا کہ یوسف رضا گلانی کی جو ناہلی تھی جو کہ وہ دو ہزار سترہ میں ختم ہو چکی تھی لیکن وزیراعظم کے حلف کی جو خلاف ورزی ہے یہ اس کی ناہلی ہے یہ تاہیات ناہلی بنتی ہے اس لیے یہ شخص جو ہے کردار کیا کردار بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے اور یہ اہل نہیں ہے کہ عوامی نمیندگی کر سکیں یا پھر عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کہ پارلیمنٹ کے روکن بن سکیں ساتھ منہوں نے حوالہ یہ بھی دیا کہ مختلف جو عدالتیں تھیں بالخصوص لاہور ہائی کورٹ اور جو مختلف عدالتوں کے جو ماضی کے فیصلے ہیں ان کو بھی ایز ای ریفرنس کے طور پر ریٹرنگ آفیسر کے پاس جمع کرایا اور اس کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وقلہ بار بار مداخلت کرتے رہے جب بھی تحریک انصاف کے دونوں وقلہ کے جانب سے جب دلائل دیے جا رہے تھے تو انہیں مداخلت کی ان کو بار بار رکنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا کہ یہ میڈیا ٹریل ہو رہا ہے اور مطلب اس طریقے سے ان کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی کہ مدے پر نہ آسکے ریٹرنگ آفیسر نے پھر مداخلت کی کئی دفعہ مداخلت کی اور پیپلز پارٹی کے وقلہ کو یہ کہا کہ جب آپ کی باری آ جائے گی تو پھر آپ اپنے جواب میں جتنی دیر آپ دلائل دینا چاہیں آپ دلائل دے سکتے ہیں فیلحال ان کو مکمل ہونے دیں جب انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے تو پیپلز پارٹی کے وقلہ کے جانب سے کہا گیا کہ یوسف رضا گلانی کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس افتخار چودری کی عدالت نے جب انہیں سزا دی تھی تو وہ ایک علامتی سزا تھی اور اس کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کا اطلاق آرٹیکل 62-63 کے اوپر جس شک کا پی ٹی آئی کے وقلہ حوالہ دے رہے ہیں اس پر اطلاق اس کا نہیں ہوتا بالخصوص جب نیر حسین بخاری فارمہ چیئرمن سینٹ ہیں اور ان کی جو بارڈی لینگویج تھی یا پھر ان کی جو بات کا جو انداز تھا وہ کچھ ہارش تھا جو دیگر ان کے جو وقلات ہیں انہوں نے مدلل انداز میں یہ بات کی کہ یوسف رضا گلانی کنوکٹڈ نہیں ہے ایک کیس میں کنوکٹ ہوئے تھے اس کی سزا وہ پوری کر چکوے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار سترہ میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو نااہل کر دیا تھا یا ان کو سزا سنا دی تھی تو دوہزار سترہ میں ان کی جو نااہلی کی سزا تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں عام انتخابات میں حصہ لیا این اے ایک سو اٹھاون سے اور وہاں سے انہیں گو کے آٹھ نوہزار کے ووٹوں سے شکست ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی یہی پیٹی آئی کے جو وقلات تھے انہوں نے نومینیشن پیپرز یوسف رضا گلانی کے نومینیشن پیپرز کو چیلنج کیا تھا جو ریٹرننگ آفیسر ہیں انہوں نے نومینیشن پیپرز کو ایکسپٹ کیا تھا اور بعد میں ایپلیٹ ٹریبیونل نے بھی ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ تک بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نومینیشن پیپرز کو ویلڈ قرار دیا گیا اور جو پیپل پیٹی آئی کے جو اترازات تھے وہ غلط تھے تو آج بھی ان کا یہی کہنا تھا یہ جو اترازات ہیں یہ صرف میڈیا ٹرائل ہے یہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے عدالت کا بھی اور ہمارا بھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس ان کی تیاری مکمل نہیں ہے لہٰذا ان کا جو اترازات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور یوسف رضا گلانی کے جو نومینیشن پیپرز ہیں ان کو ایکسپٹ کیا جائے یوسف رضا گلانی نے بیچ میں بھی بولا کچھ بات کی انہوں نے اظہار تفنن یعنی کہ مزاک میں یہ کہا کہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ میں الیکشن نہ لنوں تو میں الیکشن نہیں لڑتا جس کے اوپر ریٹرنگ آفیزر سمیت جو وقلات ہے وہ ان کے کہہ کے نکلے اور بعد میں یوسف رضا گلانی نے بات بھی کی اس کے اندر ہی انہوں نے یہ کہا کہ میرے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں میں ذات کی اوپر جو میرا ٹیک کیے جا رہے ہیں میں ان کا جواب نہیں دوں گا لیکن پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ تیاری کر کے ہیں کیونکہ یہی اعتراضات انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں بھی میرے اوپر اعتراض کیا تھا لیکن ہر جگہ پر میں سرخرو ہوا باران ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کا وہ کہہ رہے تھے مقابلہ ہم ووٹ سے کریں گے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کامیابی حاصل کریں گے اس کے بعد ریٹرنگ آفیزر نے یہ سارا جو معاملہ ہے کیس سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اب کیس کا فیصلہ کل صبح نو بجے سنایا جائے گا یوسف رضاقلانی کی قسمت کا فیصلہ کل صبح نو بجے ریٹرنگ آفیزر کریں گے انہوں نے کہا کہ ریٹرنگ آفیزر نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کل نو بجے دونوں فریقین کی جانب سے جو وقلا ہیں وہ صرف پی آئے اور ان کے سامنے فیصلہ سنایا جائے گا کہ نومینیشن پیپرز یوسف رضاقلانی صاحب کے ایکسیپٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو جو ابسدائی طور پر آج کا دن تھا پی ٹی آئی کے لیے کافی زیادہ بہتر رہا کیونکہ تحریک انصاف نے جتنے بھی امیدوار اپنے میدان میں اتارے ہوئے تھے ان سب کے نومینیشن پیپرز اسلام آباد کی نشیسٹ کے لیے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں عبدالحفیظ شیخ جو کہ تحریک انصاف کی امیدوار ہیں وفاقی وزیر خزانہ ہیں وہ مقابلہ کریں گے یوسف رضاقلانی کا اگر نومینیشن پیپرز یوسف رضاقلانی کے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں ان کے بھی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں ان کے جو کورنگ کینڈیٹس ہیں دونوں ان کے بھی نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی جو خاتون کے نشیسٹ کے اوپر جو امیدوار ہیں فوضی آرچد ان کے بھی نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ تارک فضل چودری اور فوضیہ اور فرزانہ کسو اور جو کہ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں تاریخ فضل چودری یوسف رضا گلانی کے ان کے بھی کاغذات نامزدگی ایکسپٹ ہو چکے ہیں لیکن جو مرکزی امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے ان کے نومینیشن پیپرز کے اوپر فیلحال بادل ہیں چانسز کیا ہو سکتے ہیں یہ تو کل ہی فیصلہ ہوگا لیکن جو پاس پریکٹس ہے جو دوہزر اٹھارہ میں نومینیشن پیپرز ایکسپٹ ہوئے تو یوسف رضا گلانی کے ایسا امکان نظر آ رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ ہو جائیں گے اور وہ شاید سینٹ آف پاکستان کا الیکشن بھی لڑنے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءالا نیکسٹ ویڈیو میں ایک خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجازہ دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا لیے سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامیل آسر